اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم لوگ شکر وزار بنو تو میری نعمتیں اور تم پر بڑھ کے ہوں گی میری نعمتیں تم پر مزید اتر کی رہیں گی اور آثارِ صدفیہ میں منقول ہے کہ النعمت معلق بالشکر و شکر معلق بالمزید کہ نعمتوں کا لازمی نتیجہ شکر گزاری ہے اور شکر گزاری کا لازمی نتیجہ نعمتوں کا اور تسلسل نعمتوں کی اور بڑھوتری ہے اور موزید حاضرین جیسا کہ خود آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو ساتھی آپ کا جتنا شکر گزار ہو آپ کی بیوی آپ کی جتنی شکر گزار ہو آپ کے بچے آپ کے جتنے شکر گزار ہو تو یقینی طور پر آپ اپنے ساتھیوں اپنے شکر گزار بیویوں اپنے شکر گزار بچوں کو مزید دینا چاہتے ہیں مزید انعامات کرنا چاہتے ہیں شکر گزاری انسان کو پسندیدہ ہے شکر گزاری انسان پر نعمتوں کے بڑھنے نعمتوں کے اور مزید نازل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے جو آپ کا جتنا شکر گزار ہوگا آپ اس سے اتنا خوش ہوں گے اور آپ اوپر اتنا ہی مزید اضافہ کریں گے اپنی نعمتیں مزید آپ اسے دیا کریں گے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو مثال اعلا ہے اوچھی مثال ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزار بنوگے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں مزید تمہیں دوں گا میں مزید تم پر اپنی نعمتوں کی بارشیں مرساؤں گا اپنی نعمتیں مسلسل ناصر کرتا رہوں گا تو محسوس حاضرین اللہ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالندھا اور پروردگار ہے یہ صورت الفاتحہ کی پہلی آیت جو کہ خلاصہ قرآن ہے خلاصہ قرآن ہے قرآن مزید کی تعلیمات کا خلاصہ صورت الفاتحہ میں رکھا گیا اور الحمدللہ رب العالمین اس صورت کی سب سے پہلی آیت ہے اور اس آیت میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے اللہ کی ثانہ ہے اللہ کا شکر ہے اور یاد رکھیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے بڑے نعمتوں میں سے ایک نعمت بندے پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شکر گزاری کی توفیر میں سے فرمائے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں صورت فاتحہ کو لازم قرار دیا کہ بندے کو شکر گزار بننا چاہیے وہ اپنے شکر گزاری کے جذبے کو ہمیشہ ذلہ رکھے تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو مسلسل ان پر نازل کرتا رہے گا سمسل حاضرین شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کی یہ ایک مطلوبہ چیز ہے اللہ کو پسندیدہ ہے اور اللہ داہتا ہے کہ بندے اس کے رب کا شکر و جاناتے رہیں جو آیت میں نے پڑھی سم لتسالن یومئذن عن النعیم کہ تم کو قیامت کے دن اللہ نے جو جو نعمتیں کی ہیں جو جو نعمتیں نازل کی ہیں اس کا تم سے سوال ضرور کیا